جی سلام علیکم جی عبارض صاحب کیسے ہیں آپ ٹھیک ہیں میں شوکت مرد بات کر رہا ہوں جی سر کیسے ہیں آپ ٹھیک ٹھاک ہیں اللہ کے شکر ہے الحمدللہ بھی کو ٹھیک ٹھاک آپ بتائیں سب خیریت ہے ٹھیک 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 ہے سر میں بیسیکلی کافی کوشش کر رہا ہوں لوگوں کو سمجھانے کی کہ یار ایک بندے کو آپ نے ای سی ایل میں ہونے کے باوجود آپ ایف آئی آرز کروا رہے ہو ان کو آپ باہر نہیں آنے دے رہے پیسے بھی مانگ رہے ہو اور یہ بھی کہہ رہے ہو کہ یار وہ پلین آؤٹ کریں ہمیں کوئی اپنا کوئی بتائیں اپنی کو پلیننگ تو دس ایز آل فولیش میں بیسیکلی ایک ہمارا گروپ ہے میری کافی آڈیوز بغیر میرے سے پوچھے چلتی ہیں یہ فیس بک پہ بیسیکلی اسی لیے ہیں کہ لوگوں میں ایک سنس پرویل کرے کہ اگر پیسے لینے نا تو اس کا ایک طریقہ کار ہے آپ ان صاحب کو دینے کے لیے آنے تو دیں اور پلین آپ مانگ رہے ہیں اجا سر آپ مجھے یہ بتائیں آپ کی طبیعت کیسی ہے الحمدللہ بس آپ کی دعا چاہیے سر میری بہترین اجا سر میں نے آپ سے نہ دو تین صرف اپنے کلائرک کے لیے بینگ انویسٹری بھی ایک دو چھوٹی چھوٹی باتیں پوچھتی ہیں اور ایک دو باتیں آپ کو بتانے ہی پہلی یہ سر کہ آپ کی یہ سیشن یا ہائی کوٹ سے بیل تو ہوئی جائے گی انشاءاللہ وہ ہو جائے گی سر انشاءاللہ چار سو چھے ہی ہے نا اس میں کون تھی تنی بڑی بات ہے دوسرا سر میں نے پوچھنا تھا کہ آپ کے جو لائرز ہیں وہ آپ کی پرونٹیو بیل کے لیے بھی اپلائی کریں گے ساتھ کہ کس جس کے لیے پریونٹیو بیل کے لیے کہ ناٹ ٹو بی ارسٹیڈ بائی اینی پولی سٹیشن اکراؤس پاکستان اس میں یہ ہے کہ آئی کوٹ میں ہم نے ریٹ پیٹیشن مو کر دی ہے جی جی کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ اگر ایک سیٹس پہ ہم بیلز کرواتے بھی رہیں گے لیکن پیچھے سے اگر میں لوگ ایف آئی آرز کروائیں گے تو بیلز کروانے کا فائدہ نہیں ہے نا اس پہ جا کے ہم نے آئی کوٹ میں ریٹ پیٹیشن آلڈی مو کر والی ہے انشاءاللہ کمنگ ویگ میں پلائرز تو بڑے چلا ہوکفل ہیں کہ وہ ایکسپ بھی ہو جائے گی سٹی مل جائے گا انشاءاللہ ہمارے پاس جو تمام میں فائی آرز ہو رہی ہیں وہ ایک ہی نوئیت کے ہیں کاروباری لیندین ہے تو وہ بندہ اگر کاروباری لیندین میں اس پہ اوپر فائی آرز ہوتے رہیں گے تو وہ کاروباری لیندین کلیر کیسے کرے گا سٹی مل جاتا ہے تو پھر ہمارے اوپر کوئی نئی اف آئی آر ایف اکیو نہیں ہوگی وہ ہمیں آلڈی مو جو ہے نا وہ آئی کوٹ کے اندر ہم نے آلڈی اس کا وہ ریٹ پیٹیشن کروا سر آپ مجھے پتا ہے چوبیس طریق کو آپ نے فائل کی ہے اچھا سر میں نے یہ پوچھنا تھا کہ ایک بہت بڑا لوگوں کے درمیان کنفیوئن ہے کہ جب مروض صاحب آئیں گے تو وہ کتنا ٹائم لوگوں کو دیں گے کہ جی میں اتنے ٹائم میں آپ کو پیسے دوں گا اور یہ بھی بڑا لوگوں کے اندر کی انفیوئن ہے کہ وہ رینٹل یا کارپیٹ سے شروع کریں گے یا صرف پرنسپل واپس کریں گے ہاں اس میں ابھی بھی جب ہم یہاں پہ بیٹے ہوئے تھے سیم یہی قویسن یہاں پہ میرے ساتھ ایک انویسٹر تھے میں بھائیو ریبیٹ آپ کو کروں گا ایک تو ان کو میں نے یہ بتایا کہ جو بھی یہ کام سٹارٹ ہوگا وہ کنڈیشن ہوگا میرے باہر آنے سے کیونکہ اندر رہ کے تو آپ کے پاس کوئی فیسیلیٹی نہیں ہوتی کوئی آپ کوئی کام کر نہیں سکتے بلکل بلکل اب انشاءاللہ میں جیسی باہر آتا ہوں اپنے معاملات کلیر کرتا ہوں تو کاروباری بندہ زیاری بات ہے اندر رہ کے بھی ابھی بھی میرے پاس کافی سارے جو ہے پروپوزلز بھی آ رہے ہوتے ہیں لوگ جائنٹ وینچرز کرنا چاہتے ہیں طریقوں سے جو ہے نا وہ چیز آپ کو پروزیڈ کرنا چاہتے ہیں جی بلکل بلکل کیونکہ اندر جو ڈیڑھ ایک مہینہ جو ٹائم گزارا ہے اس کا لازمی بات ہے کہ آپ کے کاروبار پر اس کا ایفیکٹ پڑ چکا ہوتا ہے اس کو ٹائم کرنے میں آپ کو ٹائم لگتا ہے ابھی اس میں دو چیزیں ہیں پہلی بات تو یہ کہ ایک تو ہماری رو ٹیم میں انشاءاللہ میری بھی کوشش ہے میری اپاہش ہے کہ جیسے میں باہر آتا ہوں معاملات سیٹل کر کے تو اپنا کام امیجیٹری شروع جل سے جل شروع کریں سٹارٹ کی ہماری پریادی یہ ہے کہ لوگوں کو اپنی کیپیٹلز ریفائنڈ کرنا کہ ایک بار ان کرنا اکسیجن چل پڑے بلکل بلکل لوگوں کی جو دوڑا سا ٹراسٹ ایشوز ہیں جو پرابلمز ہیں جو لوگ کبھی اپنی پانا ہے کہ جب آپ پہنچے وہ ان کو واپس ملنا شروع ہو جائے یہی سر کنفیوین ہے ایم سوری تو انٹرپٹ یہی کنفیوین ہے لوگ یہ خواہ پھلا رہے ہیں کہ مربط صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں سال یا دو سال کے بعد دینا شروع کروں نہیں اس میں اس میں صرف میں نے یہ بتایا تھا ابھی بھی بھائی یہی پوچھ رہے تھے میں ان کو یہ بتایا تھا کہ کچھ ایسے انویسٹرز ہوتا ہیں جن کو تھوڑا سا ڈاؤٹ ہوتا ہے یا ان کو زیادہ ایک خوپس نہیں ہوتی کہ خدا نہ خواستہ آپ تو کہہ رہے ہیں کہ انشاءاللہ ہم جل سے جل چیزوں کو کنٹرول کر لیں کہ مہینہ لگتا ہے دو لگتا ہے تین لگتا ہے یہ تو لگیں گے لیکن ہم کروا لیں گے لیکن ان کو اس چیز پر بلیف نہیں ہوتا کہ شاید آپ کی لائیبیلیٹیز کافی زیادہ ہیں تو ہمیں حوپس نہیں ہے کہ اس ٹائم میں آپ کر پائیں گے تو ایسے لوگوں کا پھر وہ ایک ہوتا ہے کہ آپ سے ایکزیک ٹائم مانگتے ہیں کہ کتنے ٹائم ہم ویٹ کر لیں تو اس پر ہم بات کر لیں بیمین کو بتایا تھا کہ یہاں پہ ایسے کچھ لوگیں جن کے ساتھ ہم نے افیشلی کمیٹمنٹ بھی کر دی ایک سال کی اگر آپ مجھے کہتے ہیں کہ تیل می ایکزیک ٹائم جس کا شوقت مرت رزیمہ دار ہوگا یہ چیز آپ مجھے اس ٹائم میں ریٹرن کر دیں گے تو اس میں باہر نکل کے جو سیٹلمنٹ ہے وہ کنڈیشنل ہے اور اس ڈیٹ سے پھر اگر ایسا کوئی بندہ میرے ساتھ ایگریمنٹ کرنا چاہتے ہیں نیا ایک سال کا ٹائم لے لیں لیکن ایک سال is the one year is the max آپ مجھے اپنی چیز واپس کریں گے وہ پھر آپ کا مسئلہ ہوگا آپ کے پھر مسائل حل ہو نہ ہو یہ چیز ٹھیک ہو سر وہ تو پھر پرسائز ہو گیا نا وہ تو پھر پرسائز ہو گیا نا پرسائز ہو گیا کسٹمر ٹو کسٹمر ان جرنل نہیں ہے یہ ایکزیکلی تو ایسے ان جرنل نہیں ہے ایکزیکلی تو وہ پھر اگر کوئی سپیسیفک اس پہ جانا چاہتا ہے تو مجھے پھر ایک پھر ایک پھرسائز آئیسا ٹائم چاہیے گا کہ میں پھر مس کمیٹمنٹ نہ کر سکتے ٹھیک ہے مجھے بھی پھر ایک کنسوان ٹائم ہو دیگا تو پھر چاکہ وہ کر لیں تو اس پہ جا کے مطلب ایسے کافی سارے لوگ ہیں جنہ نے اس پہ اگری بھی کر دیا کہ بالکل ہم آپ کے ساتھ یہ اگریمنٹ کریں صحیح ہے اچھا سر ویسے within three months آپ انشاءاللہ باہر آتے ہو تو شروع ہو جائے گا انشاءاللہ انشاءاللہ کیونکہ اس میں یہ ہے کہ جو ہمارے معاملات ہیں چونکہ ایک تو میرے پاس پروجیکٹس اور کام چونکہ میں اندر رہے کے بھی جتنے بھی میں ہو سکتا ہوں ٹائم کو یوٹلائز کرنے بھی کوشش کر رہا ہوں کہ کون کون سے چیزیں کیسے سیٹل ڈاؤن کرنی ہے اداروں کو رابطے کرنے ہیں بزنسز جو تمام چیزیں ہیں ان کو رابطہ کرنا ہی تمام چیزیں پہ مورکی کر رہا ہوں ٹیک ہے کہ باہر نکل کے تو میں سٹریٹ اوئی چیزیں کو جو ری بیلڈ کرنا ہیں اپنی تمام چیزوں کو ری ارگنائز کرنا چیزوں کو تو میں دن اندر سٹارٹ کر سکوں انشاءاللہ ام شور کہ تری مل سوہ تین مہینے میں تو انشاءاللہ پہ ہم دوبارہ اپنی جو ہے نا اس پہ آ جائیں انشاءاللہ انشاءاللہ آر ٹائم پہ آ جائیں اجا سر دو باتیں میں نے آپ سے اور کرنی تھی مقتصر سی پہلی یہ کہ پارک لینڈ والے ابھی بھی آپ کے لائیئرز ہیں نو 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 پلیز ڈونٹ ٹرسٹ نمبر ون سر میں آپ سے نا میں سر میں آپ کا ٹائم نہیں زائے کروں گا میں آپ سے نا مقتصر اسی لیے پوچھنا ہوں کیونکہ ان کی طرف سے بہت زیادہ مس لیڈنگ قسم کی آڈیوز اور فیک ویڈیوز آ رہی ہیں نو 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 وہ جو ہیں نا ان کو توڑا سا انہوں نے اجیال آکے میرا ٹرسٹ گین کر کے جو میں نے ان کو توڑی سی چیزوں کے لیے گوہہڈ دیا تھا نا کہ آپ کو پتہ ہے جو لوگوں نے فائی آرز کی ویڈی ہیں تو وہ اس کے ساتھ میرے پاس آئے تھے کہ ہم آپ کے بیعاف پہ ان لوگوں کے ساتھ مسالحت کریں ان کو بلائیں ان سے باچیت کریں آپ ہمیں اترائیز کریں کہ ہم ان کو بلائیں ابھی ایسا کوئی بھی بند آپ کے پاس آئے گا آپ کہیں گے ہاں ٹھیک ہے مسالحت تو اچھی بات ہے ٹھیک ہے صلح کرنا اچھی بات ہے بلکل آپ میرے بیعاف میں بات کریں ابھی وہ جو میں نے ان کو مسالحت کے لیے جو ہے نا وہ ایک اجازت دیتی اس مسالحت کا ناجائز اور غلط فائدہ اٹھا کے اور اس کو جو ہے پھر غلط لوگوں کے سامنے پوٹرے کر کے لوگوں کو یہ پہ دیا کہ شوقت مروت نے ہمیں سیاس افیڈ کا مالک بنا دیا ٹھیک ہے کہ ہم جو مرضی کریں کسی چیز کے ساتھ ہم کر سکتے ہیں تو خیر وہ آپ کو پتہ ہے سوشل میڈیا کا دور ہے اگلی دن میرے پاس ریپورٹ آ گئی کہ بھئی یہ لوگ تو اس طرح آپ کے بیزنسز کی پیچھے پڑے ہیں آپ کے انویسٹرز کی پیچھے پڑے ہیں آپ کے ایسٹس کی پیچھے پڑے ہیں نیکس ڈے ہی میں نے نوٹیفکیشن نکال دی چیزیں کر رہے ہیں وہ ساری فیک ہیں یہ میرے ساتھ بائی بھی بیٹھ رہے ہیں میری آواز آپ خود سن رہے ہیں تو کوئی بھی ایسی جگہ پہ کوئی وہ لوگ بات کرتے ہیں ان کو بتائے گا کہ مجھے وہ اٹلیس ڈرٹلی ریپورزنٹ نہیں کر رہے اگر کوئی پازیٹیو کوئی ایمیج بیلڈنگ کی بات کر رہے ہیں کوئی جنرل بات کر رہے ہیں وہ ان کی مرضی ہے وہ ٹھیک ہے کوئی نیگیٹیو بھی بات کر رہے ہیں وہ بھی اللہ ان کو ہدایت کر رہے اللہ ہدایت ہے لیکن اگر میری کسی بات کا جو ہے نا وہ ایک اتارٹی یوز کر رہے ہیں کہ شوکت مرود نے ہم اس چیز کے لئے اترائز کیا ہے یا یہ شوکت مرود یہ ڈیسیزن لیا ہوا ہے یا ہمیں یہ امپار کیا ہوا ہے کہہ دے اس کو نیگیٹ کی جائے گا میں ان کو کوئی اتارٹی آپ 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 تینشن نہ لیں باقی کا یہ ہم باہر کا سوشل میڈیا ہم خود سنبھال لیں گے کوئی تینشن نہیں ہے میں ویسے ایڈوکٹ سپریم کوٹ بھی ہوں اور آپ کا انویسٹر بھی ہوں بہت شکریہ اور اچھا سر ایک چھوٹ میں ضرور سر چوبیس گھنٹے آپ ہماری چوبیس گھنٹے آپ ہماری سر آپ دعائیں سر ایک بات آخری رہے گی سفدر شہین صاحب کو آپ کیوں نہیں سپورد کر دیتے سارے میٹر یہ ہے سوری دوبارہ میں نے کہا سر سفدر شہین صاحب جو ہیں لاہور کے لائر آپ ان کو یہ سارے معاملات کیوں نہیں سپورد کر دیتے ہیس ای ویری کمپیٹنٹ لائر بالکل ہے اصل میں آپ کو پتہ ہے کہ چونکہ کافی سارے بند ہیں جب خود باہر ہوتا ہے جی جی آپ لوگوں کے ساتھ معاملات خود بات بھی کرتے ہیں اور چیزیں زیادہ جو افیشنلی مو کرتی ہیں آپ جب جیل میں ہوتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے سفدر سار وہ تو خود لاہور میں ہوتے ہیں آپ کو اڈیالا میں مجھے وزرٹ نہیں کر سکتے اور ان کو ہمارے بزنسس کا اتنا پتہ نہیں ہے اس وجہ سے میں ابھی بھی اگر میں نے کسی کو توڑا بہت اترائز بھی کیا ہوتا ہے میری وائف آئیں یا کوئی اور فیملی میمبر اگر کوئی توڑا بہت کام دیکھ رہا ہوتا ہے ان کو بھی میں نے افیشلی کوئی اپائمنٹ نہیں دی بلکہ میں نے سٹرپٹی باہ بند کیا ہے کہ کوئی بھی ڈیسیشن ہوگا میجر ڈیسیشن جی جی پہلے آپ لوگ میرے پاس اڈیالا ہیں گے مجھے چیز کا بتائیں گے کہ کون سے چیز کیسے کرنا چاہ رہے ہیں بہت نیس میں آپ کو اللہ حافظ کروں گا یا جو ڈیسیشن دوں گا تو تب آپ نے وہ کام کرنے تاکہ میں چاہتا ہوں کہ حسانوں کبتانہ خاصتہ کوئی بندہ نا سمجھی میں بھی غلط ڈیسیشن لے لیں ڈیفنیٹلی ایسے ہی ہونا چاہیے ایسے ہی ہونا چاہیے آپ اپنا بہت خیال رکھے بھئے ایک ہے آپ نے دور سے کال کیا خیرد معلوم کے انشاءاللہ بر دعاوں میں یاد رکھیے گا سر انشاءاللہ کبھی پاکستان کا چکر لگتا ہے میں کبھی باہر آتا ہوں تو انشاءاللہ ملاقات نہیں کہتا ہے جی ضرور سر تینکیو بری مچ بہت شکریہ اللہ حافظ